اٹاواز جنپت کے سیفہی میں سماجبادی پارٹی کا یادف پریبار ہولی کا تیوہار ہر سال فولوں اور رنگوں کی ہولی سے مناتے رہے ہیں لیکن اس بار سیفہی کے پرمپراکت طریقے سے ہولی نہیں منای جائے گی نیتا جی ملائم سنگھ یادف کے انہیں دن کے بعد پہلا تیوہار ہولی کا سامانی طریقے سے منایا جائے گا سماجبادی پارٹی کے مخیہ اکھلیش یادف شیپال سنگھ یادف اور پروفیشن رام گوپال یادف سہیت پریبار کے سبی صدت سے ایک ساس سیفہی میں موجود رہیں گے کارکرتاؤں سے ملاقات ہوگی لیکن کسی بھی طرح ہے کہ ہولی میں پھولوں کی ہولی اور رنگوں کی ہولی نہیں منای جائے گی اکھلیش یادف کے چچیرے بھائی آرین یادف نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پریبار کے سبی صدت سے ہولی سے پہلے پہنچ جائیں گے لیکن ایک سامانی ملاقات ہی کریں گے آرین یادف نے کہا ہے کہ سماجبادی پارٹی سے یوڑے ہوئے لگ بگ ایک درچن کارکرتا ابھی تک پارٹی کی سوائیں دیتے رہے ہیں ان کے ندھن کے بعد ان کے گھروں پر پہلا تیوہار ہولی کا ہے جو سماجبادی پریبار کے طرف سے ان سبی کو آردھک مدد پہنچائی جائے گی دراصل آج کے دن ہولی بھی قریب ہے تو ہم سبی لوگ اپنے ان کارکرتاؤں کے آیاں جو درباہ کے بس آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں کنی کارڈ بس ہم سبی کہاں جا رہے ہیں اور سماجبتہ جتنی ہو سکتی ہے آردھک ساہتہ پروار کے لوگوں ہم لوگ دینے کوشش کر رہے ہیں کارکرتاؤں لگاتار پارٹی کے پچھلے پانچ برس میں جب سرکارم نہیں تھے لگاتار سنگرس کیا پرانتو آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے تو پارٹی کے فرش بنتا ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو دکھی گھڑی میں تو اسی کارڈ برس اس گاؤں میں آنا ہوا ہمارے کارکرتاؤں سر کسی گریند راجپود جو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے آج ان کے فروار سے ملنا ہوا ہے بھولی بھی نزدیک ہے اس بار نیتا جی کے بعد پہلی بھولی پڑھ رہی ہے تو سیفہی میں کس طرح کا محام لے گا راشتہ ایدہ جی کا بار ہے کیسے سارا کس طرح ہے راشتہ ایدہ جی جلدی آئیں گے سیفہی اور ملیں گے سبھی لوگوں سے تمام لوگ نیتا جی کے چانے والے دور دور سے آئیں گے اور راشتہ ایدہ جی سے ملیں گے پاربار کے سبھی لوگ ملیں گے جی سوک میں یہ سب وہ توہار اس طریقے سے نہیں منے گا اس طریقے سے منتا تھا اور سب سے ملنا جلنا رہے گا اور سب سے ملنا جلدی آئیں گے